یہ انتہائی امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو نشتر میڈیکل کالیج کے اندر ڈیڈ باڈیز کا سامنے آیا ہے اور بہت ہی علامنگ ہے اصل میں یہ ہر ایسا ادارہ جو کہ جہاں پہ مورچری موجود ہے جہاں لا وارس لاشیں لائی جاتی ہیں وہاں پہ یہ ایشوز آتے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز پائل اپ ہوتی چلی جاتی ہیں اور پولس جو ہے ان کو ڈسپوز آف نہیں کرتی ڈسپوز آف کرنے کا مطلب ہے کہ ان کی تدفین نہیں کرتی ہے ان کا پوست مارٹم نہیں کراتی ان کے لوہیکین کو ڈھونٹی نہیں اخباروں میں اشتہار نہیں دیتی چینلوں پہ ان کی تصویر ائر نہیں کرواتی کہ جی یہ بندہ ملا ہے اس کی لاش ہمارے تھانے کی حدود سے ملی ہے اس کے لیے اگر اس کا کوئی وارس ہے تو وہ آ جائے فلاں مورچری میں رکھی بھی ہے آ کے لے جائیں یہ ایک علمی ہے اس ملک کا کیونکہ پولس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس اور بڑے کام ہے کرنے کو میری اکثر کیونکہ سب انسپیکٹرز وغیرہ کیونکہ جو ڈیڈ باڈیز لے کے آتے ہیں ہر تھانے میں ایک سب انسپیکٹر ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے لاش کو اٹھانا ہے لہوارس لاش کو اگر اس کے تھانے کی حدود میں ملی ہے اکثر تھانے یہ کرتے ہیں کہ ایک تھانے کی دوسرے اٹھا کے دوسرے میں رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ والے اس بندے کے سر پڑ جائے اور یہ ایک فیکٹ ہے یہ انڈرٹن فیکٹس ہیں ایسے فیکٹس ہیں جو آپ آن گراؤنڈ اگر اس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اور آپ کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے اور پھر جو کچھ اچھے ہوتے ہیں لوگ بچارے کچھ تھر تھانے میں ایک فکست آدمی ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ یار تم نے اسے اٹھانا ہے مردخانے پچھانا ہے کاغذ بنوانے ہے ایمل سی کٹوانا ہے اس کا پوسٹ مارٹم کرانا ہے اور اس کو دفن کرنا ہے یا اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کے کوئی وارث آ جائیں گے اور لگتا ہے کہ یہ نیچرل ڈیتھ ہے کوئی فائر رام انجری نہیں ہے کوئی اور چیز نہیں ہے سسپیکٹ نہیں کرتے تم تو پھر اس نے اس لاش کو امانتن مردخانے میں رکھوا دینا مہینے کے لیے اتنا تین ہفتے کے لیے دو مینے کے لیے کہ شاید کوئی اس کے وارث آ جائیں اور اخباروں میں اشتہار دینے ہیں چار تصویریں اس نے پہلی ڈیڈ باڈی کی بنوانی ہوتی ہیں جس ٹائم وہ اسے اٹھاتا ہے اور اس کے بعد اگر نہیں کوئی ملتا تو پھر اس نے اس کی تدفین کرنی ہوتی ہے یہ پولس کی ذمہ داری ہے مگر انفورچنٹلی پولس کے افسران تو شاہنا گاڑیوں میں پھر رہے ہیں آرام سکون کی زندگی گزارے ہیں ان کو کیا پتا کی نیچے تھانوں کی لیول پہ کیا ہو رہا ہے اور کتنے گندے واش روم ہیں لاہور کے تھانوں کے اور لاہور کے تھانوں کی یہ حالت ہے تو ملتان کی ہے پیریفری کی کیا حالت ہوگی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ورسٹ سیچویشن ہے ورسٹ کم ورسٹ سیچویشن ہے کیونکہ جو پولس فورس ہے جو کام کر رہی ہے وہ بچارے وہ لوگ ہیں جو کہ بلکل پس رہے ہیں نہ ان کی تنخواہیں ہیں نہ ان کو فسیلٹیز ہیں جو افسر ہیں ان کے دفاتر ایسے ہیں یار انٹر وڈ کا ٹیبل لے آو یار یہ میرا میز ادھر رکھو تین تین اردلی ساتھ ہیں سلوٹیں واج رہی ہیں تو ان کو کیا پرواہ کے نیچے ڈیڈ باڈیز کا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا انفورچنٹلی جب یہ لاش آ جاتی ہے اپنا انیٹمی ڈپارٹمنٹ میں سب سے پہلے یہ لاش آتی ہے فورنزک ڈپارٹمنٹ کے انڈر جو مورچری ہوتی جو مردہ خانہ ہوتا ہے مین وہاں سے جو لوارس لاشیں زیادہ عرصہ پڑی رہتی ہیں پولس انہیں اٹھائیمز انیٹمی ایکٹ کے تحت یا فورنزک میڈیسن کا پروفیسر انیٹمی ایکٹ کے تحت ان کو انیٹمی ڈپارٹمنٹ کو دے دیتا ہے اور انیٹمی ڈپارٹمنٹ میں جب وہ لاش آ جاتی ہے تو وہاں ڈائسیکشن کے لیے استعمال ہو جاتی ہے سٹوڈنٹ کے لیے یہ بھی ایک انیس سو اٹھارہ کا قانون ہے اس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم اس پہ ملٹیپل ٹائمز پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں دو ریٹ پٹیشنز ہم نے ہائی کورٹ میں فائل کی ہیں اس معاملے پہ جب ہم نے ریٹ پٹیشنز فائل کی ہیں تو گورنمنٹ کو ڈائریکشنز ہوئی ہے ایک ایڈیشنل چیف سیکٹری نے اس پہ میٹنگ کی ہے اس کے بعد سیکٹری سپیشلائزڈ علی جان خان صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے آدمی ہیں انہوں نے اس پہ میٹنگ کی میں نے انہیں سلوشن دیا کہ جی آپ بائیومیٹرکس کا نادرہ کے ساتھ ایم ایو کر لیں ہر جو ڈیڈ باڈی آتی ہے یہ آن نون آنٹینڈڈ پیشنٹ آتا ہے اس کے فنگر پرنٹس اٹھائیں نادرہ کے ایک سافٹ ویئر میں اس کو اپلوڈ کر دیں اس کو وہاں ایک بائیومیٹرک ڈیوائس کے ذریعے جو ایمرجنسی کے پرچی کاؤنٹر پہ لگی ہوگی اور آپ کا عملہ ہی اس پال کا بائیومیٹرک کر دے گا نہ کوئی نادرہ کی گاڑی مگوانے کی ضرورت ہے نہ کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت ہے اس کام پہ وہ جب سافٹ ویئر پر اس کے فنگر پرنٹس چلے جائیں گے تو وہ پانچ سے سات دن میں اس کا فیملی ٹری آ جائے گا نادرہ سے جب اس کا فیملی ٹری آ جائے گا تو سمجھیں آپ کے اس کی کسی نہ کسی کا فون نمبر بھی ساتھ لکھا ہوتا ہے نادرہ کی ریکارڈ کے مطابق اور وہ اس کو فون کریں گے تو وہ لے جائے گا اس طرح ایک بابا جی تھے اس میڈیکل میں انہیں فالج ہو گیا دماغ کا پچھلا حصہ متاثر ہو گیا بول نہیں سکتے تھے بچارے بے بس تھے ہیلپلیس تھے ایک بازو ٹانگ بھی کام کرنی بند کر گی انہوں نے بھی ایک لبارس لاش بن جانا تھا پڑے ہوئے تھے وارڈ میں ڈیڑھ مینے سے میں نے پہلی دفعہ تب یہ کام کیا کہ نادرہ کو ریکویسٹ کی اور نادرہ نے جوہر ٹاؤن سے گاڑی بیجی اس وقت تو مجھے ایڈیا نہیں تھا کس طرح بائیومیٹرک کا سسٹم بھی ہوتا اور وہ لگ سکتا ہے تو انہوں نے بائیومیٹرکس کی بابا کی بابے کی اور وہ لے گئے اور سات دن بعد انہوں نے میرے پورٹ دی فیملی ٹری کیونکہ نادرہ کو بہت زیادہ سوفیئر ان کا منت کر کے یہ پھر نکالتا ہے کہ یہ فنگر پرنٹس سے سادمی کے میچ کی ہیں ان فنگر پرنٹس کے ساتھ جو یہاں پہ ہیں اور پھر وہ بابا جی کے بیٹوں کو میں نے کال کی وہ دیور سو ہیپی دی کیم اندی ٹک دیر فادر وہ فیصلہ باد کی فیملی تھی وہ بچارہ لہور آیا یہاں اس کو فالج ہو گیا وہ گر گیا کسی کو پتہ نہیں لگا وہ ڈھونٹے پھرتے تھے فیصلہ باد میں کے کہاں یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہم بھی لوارس لاش بھی بن سکتے ہیں لوارس آدمی بھی بن سکتے ہیں اگر موٹر وے پہ جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے سب سے پہلے یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں جیب سے پیسے موبائل بٹوا سب نکال گے بھاگ جاتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں آپ لوارس ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیونکہ آپ کے موپے تو نہیں لکھا کہ آپ کون ہے تو اس کے بعد میں نے اس لیے پروپوزل دی اور سیکٹری ہیلتھ کی میربانی علی جان صاحب کی انہوں نے کہا کہ ہم اگر پانچ سو روپے ابھی پر ایڈنٹیفیکیشن نادرہ کو دینے پڑیں گے تو ہم دیں گے ہم اس ایم ایو کو سائن کریں گے آپ اس پہ ایم ایو انہوں نے کہا نادرہ کو کیا بنا کے دے دیں نادرہ کے ڈائریکٹر آپریشنز اینڈ ریجسٹریشن نادرہ کا ایک وینگ ہے جو یہ کام کرتا ہے پہلے یہ جو ایڈیشن چیف سیکٹری کی میٹنگ پہ انہوں نے جو بندے بلایا تھے ایڈیشن چیف سیکٹری صاحب نے وہ غلط لوگ بلا لیا تھے یعنی کہ وہ لاہور کے لوگ تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اس دفعہ نادرہ کے جو ڈائریکٹر ہے رزبی صاحب ہیں وہ ہی کیم آل دے وی فرم اسلامباد وہ آپریشنز اور ریجسٹریشن کو ڈیل کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ایم ایو بنا کے دیتے ہیں آپ کو آپ اپنے طور پر ایک اسپٹنس لیٹر ہمیں دے دیں نادرہ نے خط لکھا سیکٹری سپیشلائزڈ اور پرائیمری کو کہ آپ اس کے اوپر ایک اسپٹنس دے دیں تو ہم آپ کو پنجاب کے تین سو پندرہ تحصیل ایڈکورٹر اسپالوں میں چھبیس ڈی ایچ کیوز میں اور یہ جو آپ کا ایک چالیس کے قریب ٹیچنگ اسپال ہیں ان میں ہم بائیومیٹرک ایڈنٹیفیکیشن کا سسٹم لگا دیں گے پرچی کاؤنٹر پہ بندے کی بائیومیٹرکس ہو جائے گی یہ رپورٹ پانچ سا سات دن بعد آئے گی پولیس والے اور ایمیل سی والے پرچی کاؤنٹر کے پاس ہی ہر ہسپال میں تقریباً ان کا کمرہ ہے وہیں سے ان کو فون چلا جائے گا لواہکین کو اور ایک پورا سسٹم چال پڑے گا پولیس کو بھی آسانی ہوگی اور کیونکہ جس بھی آدمی نے یا انون انٹینڈڈ مریض کے طور پر آنا ہے یا ڈیڈ باڈی کے طور پر آنا ہے اس نے آنا ہسپٹیل ہی ہے اور بننی اس کی پرچی ہے تو اس لیے وہیں سے اس کی بائیومیٹرکس ہو جائے گی اب اس کے اوپر ابھی تک یہ اب ایک ایم ایو ابھی سائن ہونا ہے باقی ہے پنجاب گورنمنٹ کا جو دونوں ہیل دپارٹمنٹس کا نادرہ کے ساتھ تاکہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے اس سے لوارس لاشوں میں بھی انون انٹینڈڈ لوگوں کی جو ایڈنٹیفیکیشن ہے اس میں بہت آسانی ہوگی بہت سارے لوگ ان کے پیاروں کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا بندہ مر گیا وہ ساری زندگی یہی نہیں کرتے رہیں گے کہ قبرستانوں میں تھانوں میں حسطالوں میں دھکے کھاتے رہیں گے کہ یار شاید کہیں بیٹا مل جائے تو یہ ایک ایسا ذمہ داری ہے یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے ای ویش کہ سٹیٹ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے میرے باس میں ہوتا تو مطلب میں اگر میرے پاس اختیار ہو تو یہ صبح ایم ایم ایو سائن ہو جائے چیف منسٹر سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایک میٹنگ بلالیں اس معاملے پہ اور اس ایم ایو کو اپنی پریزنس میں سائن کریں اور یہ نیکی کا کام ہے اس سے چار نیکیاں آپ بھی کمالیں ہم تو دو سال سے کوشش کر رہے ہیں میں حضر صدیق صاحب کا بھی انتہائی میں شکور ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں پٹیشنز کی ہماری لیے ہیلپ کی ہماری اور ہم ان پٹیشنز کے ذریعے یہ سارے کو اس لیول تک لانے پہ کامیاب ہوئے رہی نشتر کے واقعے کی بات چھت پہ ڈیڈ باڈی پھینکنا اس کی ریمینز کو چھت پہ پھینکنا گلی سڑی لاش کو اوپر پھینک دینا کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے یہ کریمنل ہے اگر دو سو باڈیز پائلہ پوئیمی تھیں کیا نشتر کے وی سی نے پرنسپل نے پروفیسر آف انیٹمی نے پروفیسر آف فرنزک میڈیسن نے کال کی ڈی آئی جی آپریشنز کو ملتان کے کیا انہوں نے سی پی او کو کال کی اس کو کہا کہ دو سو باڈیز آپ کے فلان فلان تھانے کی اتنی تنی لاشیں ہیں آپ کے ساب انسپیکٹرز ان کو دفن نہیں کر رہے آپ انہیں کہ ان کو لے کے جائیں کس کا پوست مارٹم کرانا ہے پوست مارٹم کرانا ہے تدفین کریں ان کی پولیس کرتی ہے لاہور میں جب یہ پرابلم ہوتی ہے ہمیں میو آسپٹل کے کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالیج کا جو مردہ خانہ ہے اس میں ہم ڈی آئی جی آپریشنز کو کہتے ہیں ڈی آئی جی آپریشنز بندے بھیجتے ہیں تھانے وائز آکے لوگ باڈیز لیتے ہیں ان کی قبریں خدواتے ہیں ان کو دفن کرتے ہیں نامعلوم افراد کی بھی دفتت فین ہوتی ہے مگر یہ جو نشتر کی انظامیاں ان کو کسی قیمت بھی معافی نہیں ملنی چاہیے یہ اٹس کرمنل آن دیئر پارٹ ٹھیک ہے شاید دنیا میں انہیں کوئی نہ پوچھے مگر اللہ کی ذات انہیں اس پر معاف نہیں کرے گی یہ ان کی ذمہ داری ہے ایزا سربراہ ایزا پروفیسر کہ یہ ڈی آئی جیز کے ساتھ سی پی اوز کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں ان کو بتائیں پولس کی بھی ذمہ داری اتنی ہے مگر اس دفعہ اکاؤنٹی بلیٹی ٹاپ سے ہونی چاہیے کسی جینیٹر کو جینیٹوریل سپروائزر کو سسپینڈ کر دیں گے کاروائی تو ڈل جائے گی مگر جو جن لوگوں کو سبق ملنا چاہیے وہ نہیں مل سکے گا